لگے آئیں گے جگہ دین صاحب 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 آرڈر 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 سائلنس ہندہ کوٹ روم پلیز یہ سب لوگ کون ہیں یہاں کیوں آئیں یہ وہ جنتہ ہے جس کے گلے میں دو سو برس تک ایک غیر حکومت نے اپنے ناخون کار رکھے تھے اور پچھلے چالیس برسوں سے جس کا دم چیکے جیسے ظالموں کے پنچوں میں کوٹ رائے ان بیچاروں نے سائکروں برس غلامی کی رات میں آزادی کا سنیرہ سپنا دیکھا تھا یورانر جسے کبھی ان جیسے نیتاؤں نے دولت کے بازار میں نیلام کر دیا اور ان جیسے یسروں نے وحشہ بنا کر کوٹھی پہ بیٹا دیا تم جانتے ہو شہنشاہ ایک پولیس افسر کی وردی پر ہاتھ ڈالنا کتنا بڑا جرم ہے تم نے پولیس کی وردی کہاں پہن رکھی ہے یہ تو ایک کفن ہے جو تمہارے ضمیر کی لاش نے پہن رکھا ہے پولیس کی وردی تو شعبہ دیتی ہے اسلم صاحب جیسے افسروں کو جسر سلے کر پاؤں تک فرض کی زندہ مثال ہے ڈالو ان کی آنکھوں میں آنکھیں اور یاد کرو وہ دن جب جے کے کی زہریلی دوائیوں کا ٹرک بمبائی میں داخل ہونے والا تھا اور تم نے اسلم صاحب کو ٹرک پکڑنے کی ڈیوٹی سے ہٹوا کر چوپاٹی بھیگ دیا تھا اس نیتہ کی سیکیورٹی کے لیے اس دیش کا کیا ہوگا جج صاحب جس میں ان جیسے گھٹیا لوگ دیش کے نیتہ بنتے ہیں اور ان جیسے چور شہر کے کتوال اس دیش کا قانون جو کبھی بادشاہ بن کے تخت پہ بیٹھا تھا جے کے جیسے سوداغروں نے اور ان جیسے افسروں نے گلی کا بھیگاری بناتی ہے میں آپ سے پیل کرتا ہوں جج صاحب ہیریٹر محمد سلیم کا مقدمہ کھولیا اور اس پر غور کیجئے مجانتوں کی جو اخبار آپ کی عدالت میں پیش ہوا تھا اس پہ انسانی خون نہیں کسی جانور کے لہو کے دپے تھے بتائیے ریڈر سا جو اصلی اخبار تھا دیتا ہوں دیتا ہوں یہ لیجے جج صاحب وہ اخبار آپ کے سامنے موجود ہے جس پر ایڈیٹر محمد سلیم کے خون کے دھبے ہیں اور خون کرنے والے جے کے کے ہاتھوں کے نشان موجود ہیں کتنے ہی آسانی سے قتل کے ثبوت بدل جاتے ہیں اور قاتلوں کے قدموں کے نشان مٹا دی جاتے ہیں جو انسپیکٹر شیوہ صلیب جیسے معصوم ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پھانسی لگا لیتے ہیں اور جو محمد سلیم جیسے نیڈر ہوتے ہیں ان کی چھاتیوں میں چھوٹ ہوتی جاتا ہے اور جے کے جیسے شاتر قاتل کو باعزت رہائی کا حکم مل جاتا ہے لیکن شاہنشاہ کی عدالت میں تمہیں باعزت رہائی کا حکم نہیں ملے گا جے کے ملے گا تو ایک ایسا انجام ملے گا جو مجرموں کے لیے عبرتناک سبق ہوگا اور دوسروں کے لیے ایک ایسی مثال جس کی کہانیاں پرسوں تک سنی بھی جائیں گے سنائی بھی جائیں گے اس کے بعد یار آنر مجرموں کو زنجیر پیناتے ہوئے نہ پولیس والوں کے ہاتھ کامپیں گے نہ فیصلہ لکھتے ہوئے ججوں کے ہاتھ تھر تھر آئیں گے جب ایسا ہوگا جب ایسا ہوگا یار آنر تب انصاف کا چھینہ ہوا تاج واپس اس کے سر پر رکھ دیا جائے گا اور ان غریبوں کا مرا ہوا سپنا پھر سے زندہ ہو جائے گا سچی ازادی کا سپنا سچی انصاف کا سپنا سچی انصاف کا سپنا